ہم نے اپنے لاسٹ ٹاپک میں مگنیٹک فلکس کو سیکھا ہم نے دیکھا کہ جو نمبر اف مگنیٹک فیلڈ لائنز پاسنگ تھوہ سرٹن ایری آف کرسکشن ہو تو وہ ہمارے پاس مگنیٹک فلکس کہلاتا ہے یعنی کہ اگر بی اور اے کا ہم ڈاٹ پروڈکٹ لیں تو وہ ایکول ٹو مگنیٹک فلکس آ رہا ہوتا ہے اب ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے لگیں اس میں ہم اس بی کو دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک کلوز لوپ ہو تو اس میں بی کا اور کرنٹ کا کیا ریلیشن ہوگا اور یہ ٹاپک ہمارے پاس سب سے پہلے اس کی سٹیڈی کی تھی ایک سینٹسٹ ایمپیر نے تو اسی وجہ سے اس کا نام ایمپیرز لاؤ رکھا گیا تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکس ٹاپک اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک کلوز لوپ ہے اور کلوز لوپ میں ہمارے پاس ایک وائر ہے اور اس وائر میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہے ہمارے پاس اپور ڈیریکشن میں کرنٹ فلو کر رہا ہے اس کلوز لوپ کا جو ریڈیس ہے وہ آر ہے تو آپ کو یہ چیز پتا چلے گی کہ ہمارے پاس جتنا زیادہ کرنٹ ہوگا اتنی زیادہ مگنٹک فیول ہوگی یعنی کہ بی اس کرنٹ کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے اور بی جو ہے اس ریڈیس کے انورسلی پرپورشنل ہے اور اگر میں ان دونوں ایکویشنز کو آپس میں جوڑ دوں تو بی اس ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو آئی آور آر ہوگا اور اگر ہم اس کی پرپورشنلیٹی کو ہٹائیں گے تو یہاں پہ کچھ کونسٹنٹ کو انٹروڈیوز کروائیں گے and that constant is called میو آور ٹو پائے ٹھیک ہے جی اب اس میں میو کیا ہے میو ہمارے پاس پرمیابلیٹی آف دہ فری سپیس ہے جس کی ویلیو ہے ہمارے پاس فور پائے انٹو ٹین ٹو ریس پار مائنس سیون ویبر پر امپیر پر میٹر یعنی کہ ہمارے پاس وہ جو اس کی پرمیابلیٹی ہے فری سپیس میں سے پاس کروانے کی جیسے ہمارے پاس ریلیٹیف پرمیٹیوٹی الیکٹریکل سپیس ہوئی تھے اس کو ایپسلون نوڈ بولتے تھے یہاں پہ ہمارے پاس وہ میو نوڈ ہے جو ہمارے پاس پرمیابلیٹی کھلاتی ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں اگر میں اس میں ٹو پائے آر کو دینومنیٹر سے اٹھا کے لیٹھ سائٹ میں ملٹیپلائے کر دو بی انٹو ٹو پائے آر آجے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس میو نوڈ انٹو آئے ہو جائے گا اور ٹو پائے آر جو ہے وہ میرے پاس چینج ان لیند کے ایکول ہے یا پھر ہم اس کو سرکنفرنس آف دی سرکل بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ کو پتہ رہے ہیں کہ ایک پورے سرکل کی جو لیند ہوتی ہے وہ ٹو پائے آر کے ایکول ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہم نے ٹو پائے آر کو ڈیلٹا آل سے ریپریزنٹ کر دیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اپنی فائنل پروڈکٹ بنی ہے بی ڈوٹ ڈیلٹا آل از ایکول ٹو میو نوڈ آئے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس امپیرز لاغ کی فائنل فارم ہے جو آپ کو پتہ رہنے چاہے کہ ہمارے پاس اگر بی کو ڈیلٹا آل سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو وہ اس ایکول ٹو میو نوڈ آئی آتا ہے جو آپ نے آنے والے اگزامپلز میں اس کو سوالف کر رہے ہوں گے آئیں ایک اگزامپل سوالف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنٹ جو ہے وہ گیون ہے اور ہمارے پاس جو گیون ہے یعنی کہ جو اس کی لیندھ ہے وہ ہمارے پاس گیون ہے ون میٹر تو ہم سے اس نے کہا آپ نے اس میں مگنیٹوڈ آف مگنیٹک فیلڈ کو فائنڈ کرنا ہے یعنی کہ بی کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے اور آپ نے اپنی لاسلیڈ میں بی کی ویلیو دیکھی تھی کہ جو بی ہے وہ ہمارے پاس میو نوڈ آئی آور ٹو پائے ایل ہے یا ٹو پائے آر ہے تو ہمارے پاس جو آر ہے یا ڈسٹنس ہے وہ ون میٹر کے ایکول ہے تو بی ایکول ٹو میو نوڈ اینٹو آئی آور ٹو پائے اینٹو ایل ٹھیک ہے جی اب میو نوڈ ہمارے پاس کس چیز کے ایکول ہے میو نوڈ ہمارے پاس ایکول ہے فور پائے انٹو ٹین ٹو ریس پاور مائنس سیون اور آئی ہے میرے پاس ون امپیر جبکہ ڈینومنیٹر میں پرنس ٹو آ جائے گا انٹو پائے کی ویلیو تھری پوائنٹ ون فور یہاں پائے کی ویلیو پائے لکھ لیتے کیونکہ ہمارے پاس میو نوڈ آلہ جو پائے اور ٹو ہمارے پاس ٹو در فور ہوتا ہے ون ہمارے پاس ملٹیپلائیو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمارے پاس ہمارا رمیننگ آنسر آئے گا ٹو انٹو ٹین ٹو ریس پاور مائنس سیون جو کہ میرے پاس مگنیٹک فیلڈ ہے اور اس کے یونٹس ہیں ٹیسلا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس کرنٹ لینٹ گیون ہو تو ہم کیسے اس کے ذریعے مگنیٹک فیلڈ کو فائنڈ کر سکتے ہیں با یوزنگ بیز ایکل تو میو نوڈ آئے اوہر ٹو پائے ایل یا پھر ٹو پائے آر کر کے بھی ٹھیک ہے جی آئے ایک اور اگزامپل سولف کرتے ہیں ہماری بک میں اگزامپل تھرٹین پوائنٹ تھری گیون ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کہ ہمارے پاس جو دو پیرلل وائڈ انہوں نے ہمیں کمپلیٹ لینڈ دے دی جو کہ ہمارے پاس سکھ سنٹی میٹر ہے اور ہمارے پاس دو کرنٹس ہیں آئی ون اور آئی ٹو ہم ادھر لکھ لیتے ہیں کہ میرے پاس جو کرنٹ ہے ایک آئی ون ہے ایٹ امپیر اور جو آئی ٹو ہے وہ میرے پاس ہے ٹو امپیر اور ہمارے پاس اس میں جو لینڈ آف دا وائر ہے یعنی کہ آر ون یا ایل ون ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ایل ہے وہ کمپلیٹ ہے سکھ سنٹی میٹر اور جو کہ میرے پاس آر ہے وہ ایکول ہو جائے گا میرے پاس تھری سنٹی میٹر کے ٹھیک ہے نا آر ون ہمارے پاس تھری سنٹی میٹر ہے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ دونوں آپس میں برابر ہیں تو آر ون is equal to آر ٹو is equal to تھری سنٹی میٹر یا تھری سنٹی میٹر کو میں زیرو پائنٹ زیرو تھری میٹرز بھی کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس I1 بھی آگیا اور I2 بھی آگیا اس کے علاوہ R1 اور R2 آگیا اب میرے پاس remaining فارمولہ یہ بچا ہے کہ جو میرے پاس B net ہوتی ہے یعنی کہ جو complete magnetic field ہوتی ہے وہ میرے پاس equal ہوگی B1 پلس B2 کے ٹھیک ہے جی اور B1 اور B2 میں ہمارے پاس common چیزیں کیا ہیں آئیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس B2 equal ہوگا میرے پاس mu not I2 over 2 pi R2 ٹھیک ہے جی اور اس میں ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ جو common ہے وہ mu not 2 pi اور R remaining ہمارے پاس I1 اور I2 ہیں اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ہمارے پاس دونوں current ہیں یا ایک دوسرے سے opposite direction میں تو ہم ان کے plus sign کو minus sign میں convert کر دیں گے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا میں یہاں سے mu not 2 pi اور R کو common لے لیتا ہوں اور اندر میرے پاس remaining بچ جائے گا I1 minus I2 اور آپ اس کے ساتھ reason لگ دیں گے کہ دونوں current جو ہیں ایک دوسرے سے opposite direction میں ہے جو کہ what is the magnetic field away between them کہ اگر ایک دوسرے سے away جا رہے ہیں تب ہمارے پاس magnetic field کیا ہوگی ٹھیک ہے جی آئے اب ان کی values کو ہم 1 by 1 کر کے put کرتے ہیں ہمارے پاس mu not کی value ہے 4 pi into 10 to raise power minus 7 اور میرے پاس یہ آجے گا 2 pi اور R کی value ہے میرے پاس 0.03 ٹھیک ہے اور I1 minus I2 کے آجے گا میرے پاس 8 minus 2 that is 6 آئیں ان کو ہم اس کی values کو put کرتے ہیں پہلے ہم pi اور pi کو آپس میں cancel کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ pi اس pi سے cancel ہو جائے گا تو اب باقی مارے پاس جو remaining items بچے ہیں اس کو multiply کرتے ہیں کہ 4 میرے پاس multiply 10 کی power minus 7 سے اور یہ multiply میرے پاس 6 سے اور جو ہمارے پاس answer آئے اس کو میں divide کر رہا ہوں 2 into 0.03 سے تو میرے پاس answer آتا ہے 4 into 10 to raise power minus 5 tesla یعنی کہ ٹھیک ہے 4 into 10 to raise power minus 5 tesla یہ میرے پاس net magnetic field ہے کہ اگر ہمارے پاس دو parallel wires کے اندر ایک ہمیں fix amount of current بتایا بہو اور ان کے درمیان جو ہمارے پاس magnitude of magnetic field lines ہیں وہ اے دوسرے سے away جا رہی تو ہم نے اس کا total net magnetic field find کرنی تو اس کا یہ طریقہ کار ہے